بھائی ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہن پونڈم پندت سوٹنگ میں گولڈ میڈلسٹر پورے دیش کی پورے دیش میں نسانہ سب سے آچوق بہن پونڈم پندت کا ہے اور گولڈ میڈل لے چکی ہے یہ ایچی بات نہیں ہے گولڈ میڈلسٹر پورے دیش میں اپنی نسانے بازی میں فرسٹ آئی ہیں گولڈ میڈل ملا ہے تو بھائی اور پوری کرانتی کاری ہے موڈی کو ہلا کے رکھ دیا موڈی سرکار کو ہلا کے رکھ دیا اور اب آپ پہ سامنے اپنے سبتوں سے آپ کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے اب میں بیٹی پونڈم سے نیویدن کروں گا کیوں آپ نے ویچاروں سے آگت کرائی ہمیں بیٹی پونڈم سب سے پہلے سب سے پہلوان جی اور جتنے بھی سمست میرے کسان بزرگ میرے آئے ہوئے ہیں میرے بھائی اور میری چچی تائی آئے ہوئی ہیں سبھی کو کسان کی بیٹی پونم پندیت کا سبھی کو نمشکار سبھی لوگ ٹھیک ہیں بہت اچھی بات بتائی کہ بھٹا پار سول میں جو اندولن ہوا تھا وہ بھی کسانوں نے اندولن کیا تھا اور اسی یہ جو موڈی سرکار ہیں یعی کے خلاب ہوا موڈی سرکار کے خلاب دوسری بات ہمیں کسی پیچ کے آدمی سب بات نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ فیصلہ صرف اکیلے ماننی موڈی جی اور صرف ان کے دو فرینڈوں کا ہے تو ہم ڈاریکٹ ان سے بات کریں گے جو یہ بیچ کے ویکتی بات کرتے ہیں چاپا لوسی چاٹو کا ریتہ کرتے ہیں کرپیا کر کے وہ بند کریں اور ہمیں گیان کی باتیں نہ باتیں آج ہمارے کسانوں کو کہاں ہونا چاہیے کھیت میں ایسے ہی ہے کھیت میں ہونا چاہیے تھا لیکن آج وہ کہاں ہیں جو بے روزگار انہوں نے دیس میں پھیلا دیو حد سو جادہ اور جو یوہ روزگار مانگ رہا ہے انہیں کہاں ہونے چاہیے تھا نوکری لے کے وردی پہن کے آج انہیں جیل میں ڈال رہے ہیں تو اس سرکار نے جب جب آندولن کرایا ہے کیونکہ ان کے خلاف آندولن ہوتا ہے یہ ہمارے دیس کی سبھی جنتہ کو برگراتے ہیں جب جب ان کی سرکار آتی ہے تب ہی صحیح ہے اتنی کٹڑ پنتی کرتے ہیں تو ٹکے رہنا بہت جروری ہے جتنے بھی ہمارے دیس کی جنتہ ہے سبھی سے انورود ہے ٹکے رہیے کوئی بات نہیں سمیں لمبا ہے جانتے ہیں ہم پریشانی بہت ہو رہی ہے وہ اے سی میں بیٹھ گیا جو سلاہ دے رہے ہیں ان کی سلاہ سے کچھ نہیں ہوگا میرا انورود ہے آپ سبھی سے جیسے آندولن چل رہا ہی کیاڑ میں دن آندولن کو ہو گئے سبھی لوگ ایسی سبیتہ کے ساتھ میں چلتے رہی ہیں اور جیت ہماری نشچت ہے یہ میرا وشواس ہے امید ہے اور آپ لوگوں کی جو محنت ہے اس کا جو پرنام ہے وہ ملنا نشچت ہے کیونکہ کسان پریباسہ کیا ہوتی ہے کسان کی محنت کرنا سنگرس کرنا جب تک جیتا ہے اور جینے سے لے کے جب تک مرتا ہے سنگرس کرنا اس کی فطرت ہے اس کا کرتب یہ ہے درم ہے ایک سنگرس اپنے بیٹے کے لیے جو آپ کی فصل ہے ایک سنگرس اپنی ماں کے لیے جو آپ کی جمین ہے اگر آپ کے بیٹے کو اور آپ کی ماں کے ساتھ کوئی عزت کے ساتھ کھلوار کرے تو پھر آپ جینے کا آپ کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو جو دیس کو اندارتا ہے کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کرے گا بیٹے کو وہ چاہتا ہے کہ جنہ رہے ایک باپ ہی ایسا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا خوب پڑے خوب لکھے تو ایک کسان بھی چاہتا ہے میری فصل دوگنی ہو اور ایک بیٹا اپنی ماں کی عزت اتنی کرتا ہے وہ خود مر جاوے گا لیکن اس کی عزت میں کبھی داگ نہیں آنے دے وے گا ایسے ہی ہے کیونکہ یہ ہمارے دیس کی دھروار ہے ہمارے کسانوں کی دھروار ہے اور موڈی سرکار نے گھڑے کٹر پڑے کر رہا کب دیس دیکھ رہا جنتہ دیکھ رہی ویسو دیکھ رہا لیکن آپ ٹھیکے رہیے ان کا ٹیمپریچر نہ آپ کے دیکھنا بہت آئی ہے سچ میں بہت آئی ہے پورے دیس کے کسانوں نے ہر اس سرکار کا دماغ سیٹ کر رہا ہے اور مہیلاو کا اپمان کر رہا ہے کر رہا ہے کہ نہیں تو ان کو بھی کریں گے کیونکہ ان کے جو بی جے پی کے پروکتہ جتنے بھی جہاں دماغ سیٹ کرنا بہت جروری ہے یہ ناری کا اپمان کرتے ہیں اور ایک ان کے منتری صاحب تو ماں درگا کو بھی نہیں بکستے تو ہماری ماں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ اور دیس کی ناری کے ساتھ اپمان کرتے ہیں آتنک وادی خانستانی یہ بتا ہمیں ان بلن میں بلکل صاف لکھا ہوا ہے جو یہ پروکتہ بولے توتے کی طرح رٹے لگانے لگ جاں ماں دینی ہے موڈی جی سائی کر رہے ہیں دماغ سے پہلے پڑھو بھی تو ان میں کیا لکھا ہوا پڑھ کے کوئی سا آتا نہیں ہے اور یہاں ہمیں بھاسن دینے لگ جاں ہم یوٹیوب پہ ان کے بھاسن دیکھ لیں گے آج ہمارے اتر پردیش کے مکھے منتری مکھے منتری جیادی تینات یوگی جی نے بہت شرم سار بات کہی ہے مجھے تو بہت آٹ ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ بیدیش کی جیوی ہیں بیدیشوں کے جھوٹن جیوی ہیں ہمارے دیش کے کسانوں کو جھوٹن جیوی انہوں نے کہا لیکن جو ہمارے ماں نینی ہے موڈی جی پرنپ ساپ کے یہاں جا رہے تھے اور ماں پارکستان میں بریانی کھانا جا رہے تھے تم یوں سلاح انہیں بھی دے دے تھے یا ساری سلاح کسان کو دینے کیلئے بیٹھے ہو سارے کے سارے جتنے بھی بیٹھے ہو تو اڑے رہیے اڑک رہیے آپ سچے ہیں اس کا پرمان جو ہے پورے وشح میں پھیلا ہوا جو یوٹیوبر سے ہمارے چھوٹے جنہوں نے دیش کی سچی روپ ریکھا دکھائی ہمارے آندولن کی دکھائی اور جو پترکار ہیں نشپکس پترکار ان کو پکڑ کے بند کر رہے ہیں آندولن میں سہیو کرنے والی چھوڑی نے بند کر رہے ہیں اور جتنی نگدیپ گور نے بند کر رہے ہیں ان ریپورٹرانے بند کر رہے ہیں اور یوٹیوب پہ نیا کانون لارے ہیں اب سو پہلا تا نہ لائے جس سوشل میڈیا کی وجہ سو یہ جیتے ہیں ان کی پارٹی آئی دیش میں بیجے پی جب کائے کو نہ لائے یہا کانون ہے تو آپ بلکل اڑک رہیے اور ہمیں پتہ بھارت کو جو خون ہے پورا مجبود ہے بھٹا پار سول میں بھی ہمارے بات کو سمرتن کیا تھا سرکار نے 163 65 دن آندولن چرا اتنے لوگ وہاں منچ پہ بھی مارے گئے کوئی بات نہیں وہاں سرکار لیٹ مانی تھی یہاں بھی لیٹ مانے گی پر مانے گی جرور ٹھیک اور جب جب ان کی سرکار آئی ہے پور پردان منتری جی کہہ کے گئے تھے ہمارے چودری چرن سنگ جی کی بی جے پی آئی اور آر ایس ایس آئی تو دیش میں کھا دے گی تو پورے کھا گئے ہیں وہاں جھولا لے کے جس میں یہ جانے والے پورا دیش انہیں وہاں جھولے میں سمیٹ لیا ماننے موڈی جی نے تو میرا انورود ہے سبھی سے آندولن صحیح چل رہا ہے اور پورا سہیوگ کریں گاؤں کے لوگوں سے بھی انورود ہے کہ جب جب کوئی آواز کسی منچ سے آوے دلی جانے کے لیے تو اپنا پورا سہیوگ دے ہوئے اور بہت لوگ آئے ہوئے سبھی کو میرا رام رام کوئی گلتی چھوک مجھ سے ہوئی یا بہن بیٹی سمجھ کے ماف کر دینا سبھی کو میرا رام رام دنیواد بہن پونڈم پونڈی دنیواد آپ کے بیچاروں کے لیے دنیواد اب میں بہن شریعتا کشب کو